بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انسائٹس وید عبید بھٹی میں آپ کو خوش آمدید آج دوسرے دن ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ اور اس کی جو ماتحت عدالتیں ہیں وہ بند پڑی ہوئی ہیں اور اس کی وجہ وہی ہے جو گزشتہ روز وکیلوں نے اسلامباد ہائی کورٹ پر حملہ کیا اور وہاں پر موجود جو عملہ تھا اس کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا توڑ پھوڑ کی چیف جسس بلوگ پر حملہ کیا اس کے بعد جسس آتر مین اللہ جو ہیں ان کے حوالے سے کچھ ویڈیوز بھی سامنے آئی جبکہ کچھ صحافیوں کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ان کے چیمبر میں کھس کر ان کا گریبان پکڑا ان کو گندی گالیاں دی جو کہ ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ کا لاکہ کہ جب بھی وہ کسی پہ مطلب اٹیک کرتے ہیں اس طرح سے یہ جھکڑا ہوتا ہے تو وہ گالم گلوش تو کرتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے چیف جسس سے بتتمیزی کی اس کے بعد بڑی عجیب سیچویشن جو ہے وہاں پہ کریئٹ ہوئی پولیس جو ہے وہاں پہ پہنچی اس نے آکے وہاں کنٹرول سنبھال لیا اب یہ سارا واقعہ ہوا کیوں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں گزشتہ دو تین سال سے خاص طور پر خبریں سامنے آ رہی تھی کہ جو اسلامباد ایف ایٹ کچہری ہے جس کو آپ زلعی کچہری کہہ سکتے ہیں جو سیشن کورٹس وہاں پہ ہوتی ہیں اس کے ساتھ فٹبال گراؤنڈ لگتا ہے اور وہ کلا کے پاس جو خاص طور پر ینگ جو وہ کلا ہوتے ہیں جیسے ہی ان کو لائسنس ملتا ہے وہ عدالتوں میں آتے ہیں اس کے بعد ان کا بھی دل کرتا ہے خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا بھی اپنا چیمبر ہو بجائے یہ کہ وہ محنت کر کے زندگی کے اندر یا اپنا کوئی نام بنا کر پیسے کما کر اپنے لئے کوئی چیمبر جو ہے دفتر بنائیں مطلب دفتر کہتے ہیں چیمبر کو تو اس کی بجائے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ حکومتیں جو ہیں وہ ہمیں کوئی ناموفت میں جگہ دے دیں ہم وہاں پہ اپنا چیمبر بنائیں اور بیٹھ جائیں کیونکہ ویسے تو ظاہر ہے جو سینئر وکلا کی وجہ سے ریٹ بڑے بڑھ گئے ہوتے ہیں تو مہنگی جگہ پہ چھوٹا سا بھی اگر آپ نے ایک مرلاد مرلے کا بھی آفس لینا ہے تو بڑا مہنگا ہوتا ہے جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں چلے وہ تو لے لیتے ہیں یا جو عقل مند ہوتے ہیں وہ کسی کے ساتھ ایسوسیئٹ بن کے کام کرتے ہیں اور بعد ازاں جب ان کا کوئی اپنا کیریئر سیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد اپنا چیمبر بنا لیتے ہیں لیکن ینگ وکلا جو خاص طور پر جن میں میجورٹی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس لیے وقالت میں آتے ہیں کہ انہوں نے زندگی کی محرومیوں کا ازالہ کرنا ہوتا ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس پروفیشن کے اندر بڑی طاقت ہے خاص طور پر 2008 کے بعد جب وکلا تحریک چلی تھی اس کے بعد سے تو وکلا اس ملک کے اندر خاص طور پر موز اور گھوڑا بن چکے ہیں ان کو کسی سے ڈر نہیں ہے پولیس ان سے ڈرتی ہے عام شہری ان سے ڈرتے ہیں میڈیا ان سے ڈرتا ہے ججز ان سے ڈرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی وہ وکلا ہوتے ہیں جن کے سر پر بار کونسط انتخابات جیتی ہیں لڑتی ہیں تو بار کونسط جو ہوتی ہے اس کے سر پر ہی جتنی بھی چیف جسٹس ہوں جسٹس ہوں یا جڈ سائبان ہوں وہ ان کے مجبوری ہوتی ہے کہ ان کو ریگارڈ کرنا ہے ان کی بات سننی ہے اور ان کی بات ماننی ہے تو اس طرح جب انہوں نے قبضہ شروع کیا اس کرکٹ گراؤنڈ پر فٹبال گراؤنڈ پر وہاں پر اپنے چیمبرز بنانا شروع کر دیا غیر قانونی طریقے سے تو کسی نے بھی ظاہر ہے اس کو کیسے روکا جا سکتا تھا لیکن اس کے بعد خاص اور پر دوہ دار اٹھارہ میں جب عمران خان کی اگومت آئی تو قبضہ سرکاری جگہ پر جو ہوا تھا یا عوام کی جگہ پر جو ہوا تھا اس کے خلاف ایک آپریشن سٹارٹ کیا گیا اس میں عدالتوں کی بھی انولمنٹ ہوئی تو اسی طرح اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے بھی جب یہ معاملہ آیا کیونکہ اس سے پہلے اسلامباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ پاکستان آرمی سے ریلیٹڈ کچھ ایسی جگہوں کے بارے میں نوٹس لے چکے ہیں اور فیصلہ دے چکے ہیں جو کہ انکروشمنٹ کی جگہ کنسیڈل ہو رہی تھی اور اس کے اوپر کہا گیا کہ یہ اللیگل ہے تو اس کو ڈیمولیش کیا جائے آپ یہ دیکھیں کہ جب فورڈ سے متعلقہ چیزوں کے بارے میں اس طرح کے عدالت سے آئے تو انہوں نے آکے عدالتوں پر حملہ نہیں کیا اگر اللہ نہ کرے ایسا ہوا ہوتا تو آپ دیکھیں کہ یہی وقالہ کیا کر رہے ہوتے کیا کچھ کہہ رہے ہوتے یا وہ لوگ جو انٹی اسٹیبلش فنڈ بنتے ہیں وہ کیا کچھ کہتے ہیں یا پولیس کے خلاف اگر کوئی حکم آتا اس کے بعد پولیس حملہ کرتی یا کوئی عام شہری کرتا تو اس کے بعد یہ وقالہ کیا کرتے ہیں لیکن اب کی دفعہ یہ ہوا کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے بیسیکلی آرڈر دیا تھا حکم آرڈ دیا تھے سیشن کورٹ کو کہ جو بھی تجاوزات کی جگہ ہیں یہ غیر قانونی جہاں پہ قبضہ اور تعمیرات ہوئی ہیں ان کو گرانے کا حکم جاری گیا جائے اسلامباد ہائی کورٹ کے حکم کی روشنی کے اندر جو سیشن جج ہیں ویسٹ کے اسلامباد میں تارک محمود خان ان کو جب یہ حکم ملا تو اس کے بعد انہوں نے سی ڈی اے کو لیٹر لکھا کہ یہ جو تعمیرات ہوئی ہیں غیر قانونی طور پر جس پر کافی اٹسے سے میڈیا میں بھی خبریں آ رہی ہیں شور مچ رہا ہے کیونکہ یہ سرکاری جگہ ہے فوٹبال گراؤنڈ ہے بچوں کے لیے عوام کے لیے تو یہاں پہ قبضہ ہو رہا ہے تو اس کو گرائے جائے اب وقل آگئے یہ کہنا ہے کہ جناب ہم تو ظاہرہ وکیل ہیں تو ہمارے پر ڈگری ہے قانون کی قانون کے رکھوالے ہیں تو ہمارا تو حق بنتا ہے نا کہ ہم یہ جگہ جو ہے قبضے میں لے لیں بلہب آپ ان کے مطالبات چیک کریں جو اب اس کے بعد سامنے آئے ہیں کہ انہوں نے چیف جسٹس سے ملنے سے انکار کر دیا اس کے بعد چیف جسٹس اسلامت ہائی کورڈ ان کی بات سننے سے انکار کر دیا بدتمیزی کی نعرے بازی کی گالم گلوچ کی دھکم پیل کی اور جناب ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں یہ چیمبرز دوبارہ بنا کے بھی دیئے جائیں پانچ ماش لاکھ رویہ ہر جانہ بھی دیا جائیں صحابہ آپ اندازہ کریں ان لوگوں کی مائنسیٹ کا ایک چور اوپر سے مطلب سینہ زور بھی ہیں تو یہی صورتحال صرف وقلہ کے ساتھ نہیں ہے یہ صورتحال صحافیوں کے ساتھ بھی ہے کہ جاہاں ان کا جتھا ہے کٹھا ہو جائے تو مانا جناب پریس کلپ پر قبضہ کرلو مطلب پریس کلپ بنانا ہے قبضے کی جگہ پر بنا لو کون پوچھے گا ظاہر ہے جب جتھا ہوگا کارٹل کلچر ہوگا تو کٹھے ہو جائیں گے آپ تو آپ کے خلاف قانون بھی ڈرتا ہے میڈیا جو ہے اس کے خلاف اس لئے ڈرتا ہے وہ خبر لگائے گا آپ کا میڈیا ٹرائل کرے گا صحابہ وقلہ سے اس لئے ڈرتا ہے کہ وقلہ کو قانون کا پتہ ہے عدالت میں آپ کو فضا لیں گے کسی نہ کسی کیس میں نہ بھی فضا سکے آپ عدالت میں آئیں آپ کو ماریں گے پیٹیں گے اس کے حوالے سے کچھ واقعات ہیں کہ وقلہ کتنے طاقتور ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں یہ گلئر کر دوں کہ یہ مدہ سارا فوٹبال گراؤن پر کبزر کا تھا اس کی وجہ سے جب حکم نامہ آیا اس کو گرایا گیا وقلہ کا کہنے جی ہمیں نوٹس نہیں دیا گیا حالانکہ نوٹس دیا گیا سی ڈی اے کی طرف سے بھی سی ڈی اے نے اب دوبارہ جو باقی رہتے ہیں چیمبرز وہاں کے بھی نوٹس جسپا کر دیا گئے ہیں اور ان کو کہا کہ اس جگہ کو ویکیٹ کریں اور ہم نے اس کو گرانا ہے یہ غیر قانونی ہے لیکن وقلہ کی خیر ہٹ درمی ہے سینہ زوری ہے تو اس وجہ سے یہ سارا مدہ پیش آیا ہے اور اس پہ میں صدیق جان سیگری کروں گا کروں نے کہا کہ بہت اچھا ہوا کہ جب تک ججز تک یہ آگ نہیں پہنچے گی تب تک ان کو اندازہ نہیں ہوگا کہ عوام اور باقی جو ادارے ہیں وہ وقلہ کے سامنے کس طرح بے بس ہیں ان کے ساتھ وقلہ کیا کرتے ہیں سینکڑو ویڈیوز سامنے آ چکی ہیں واقعہ سامنے آ چکی ہیں کہ ججز کو کرسیاں ماری گئی ان کی پینٹ اتار دی گئی ان کو تھپڑ مارے گئے ان کو ماں بین کی گالیاں دی گئی یہاں تک کہ جو خواتین ججز ہیں وہ تو بیچاری ان کے سامنے بول دک نہیں سکتی ماں بین کی گالیاں دی جاتی ہیں ان کو اوکاڑا سائیڈ کی خاتون ججز ہیں انہوں نے سپریم گورٹ کے نام خط لکھا تھا انہوں نے یہ کہا کہ اگر اسلام میں خودکشی حرام نہ ہوتی تو میں خودکشی کر لی کر لیتی میں کیونکہ میرے ساتھ وقلہ جو ہیں ینگ سر خاص طور پر ان کا رویہ اتنا عجیب ہے اور یہ چھوٹے شہر جو ہیں جو اتحاتی خاص طور پر جو شہر ہیں وہاں کی جو صورتحال ہے آپ کبھی وہاں وقلہ سے پوچھیں جن کے ساتھ آپ کی دوستی ہو تعلق ہو بھائیوں تو آپ کو بتائیں گے کیا صورتحال ہوتی کہ کس طرح وقیل اکٹھے ہو کر جج کو فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیتے ہیں آپ اندازہ کریں صورتحال کا کہ فیصلہ اگر مدھا بکلہ غلطی پہ بھی ہیں لیکن اپنا جتھا بنا کر وہ جج کو فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیتے ہیں ایسے بہت سے میرے بہت سارے دوست ہیں انہوں نے بہت سارے اچھے لوگ ہیں ینگسٹر جو ہیں جو کمپیٹنٹ ہیں ان کو زائرہ ٹائم ہی نہیں ہوتا اس طرح کی حرکت ہے کرنے کا لیکن وہ لوگ جو انکمپیٹنٹ ہیں جن کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے صرف بدماشی کے لیے وہ وقیل بنتے ہیں اور ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس جالی ڈگری ہیں ابھی ریسنٹلی ایک ڈیڈ ماہ پہلے کی بات ہے لاہور ہائی کٹ میں یہ کیس آیا اس کے بعد بار شیٹ کیا ہے بجائے ان کے وقالہ کو چار شیٹ کرتے ہیں مطلب ظاہر ہے باہر سے ڈرنا ہے نا باہر نہیں آپ کو سپورٹ کرنا ہے باہر ہی آپ کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے جتنے بھی وقیل ہیں وہ جج کے خلاف ہو جائیں تو جج صاحب تو خیر وہاں پہ زیدہ بھی نہیں رہ سکتے عدالت میں آنا تو دور کی بات ہے تو یہ شورتحال ہے وقالہ نہیں ووٹ دینے ہیں وقالہ نہیں باہر منتخب کرنی ہیں بار میں سے ہی لوگ جو ہیں وہ پرموٹ ہو کر ہائی کورٹ کے جج لگتے ہیں وہاں سے سپریم کورٹ جاتے ہیں تعلقات ہیں دوستیاں ہیں تو دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونے تو آپ کے سامنے ہیں کتنے مقالہ کو آج کے سزا ہوئی ہے پی آئی سی میں جو ہوا پوری دنیا میں پاکستان بدنام ہوا شور مچا سب کچھ ہوا اس کے بعد جناب گلتاریاں ہوئیں مقدمات ہوئے لیکن ایڈ تینٹ سلا ہو گئے اسی طرح کارٹل کلچر ڈاکٹرز میں بھی ہے کہ ڈاکٹرز بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ جب ان کے ہاتھیں کو چڑ جائے تو وہ بھی اپنے ساتھ ہی چاہے وہ غلط ہو یہ نہیں دیکھیں گے غلط آئے کہ نہیں اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے دیکھیں جائیں گے جو ہوتا ہے ہم آپ کو ماریں گے پیٹیں گے ظلم کریں گے تو یہی وہ کلامیں ہیں یہی صحافیوں میں ہیں یہی اور بہت سارے لوگوں میں ہیں پولیس بھی ون کیسے ہی کرتی تو یہ جو کارٹل کلچر ہے یہ بیسکلی یہ تباہی و بربادی کی نشانی بن رہا ہے اس ملک کے اندر خاص طور پر نظام تباہ ہو رہا ہے سوسائٹی تباہ ہو رہی جب تک ہم یہ نہیں کریں گے کہ اگر آپ کا سکا بھائی بھی غلطی پہ ہے تو آپ اس کو کہیں گے آپ غلط ہو میں آپ کے ساتھ کڑا نہیں ہو رہا تب تک یہ چیزیں درست نہیں ہو سکتی لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایسے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں اور وہ پھر ڈر جاتے ہیں دب جاتے ہیں جب زیادہ ان کے سامنے ایسے لوگ آ جائیں کہ جو کہیں کہ نہیں تھی نہیں ہم تو یہ کریں گے جیسے میں آپ کو پی آئی سی کا ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ جب پی آئی سی پہ جو حملہ ہوا تھا اس سے پہلے صلاح ہو چکی تھی لیکن وہ کلہ لاہور بار کے اندر کچھ ایسے وہ کلہ بھی تھے شر پسند جنہوں نے اپنے ساتھیوں کو اکسایا کہ جناب یہ کالے کوٹ کی عزت کا سوال ہے ایسے نہیں جانے دیں گے ماریں گے کوٹیں گے جا کے پھر ایسا برابر ہوگا اور پھر ہوا سب نے دیکھا کہ وہاں پی آئی سی میں جو ہوا مبینہ طور پر اس میں کئی مریض جو ہیں وہ جہاں باق بھی ہوئے تھے کہ وہاں جو حالات بن گئے تھے اور اس کے بعد جو صورتحال تھی پھر پوری دنیا کے میڈیا نے جو کچھ دکھایا پاکستانی میڈیا پھر یہ میڈیا کو بھی مارتے ہیں جیسے کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں جب یہ واقعہ ہوا تو صحافیوں پر بھی تشدد کیا گیا دھکے مارے گئے ان سے موبائل چھیننے کی کوشش کی گئی کہ وہ ویڈیوز نہ بنائیں کیونکہ ظاہر ہے ویڈیوز ہوتا ہے وہ ایویڈنس ہوتا ہے یہی کام پی آئی سی میں ہوا تھا کہ وہاں بھی میڈیا کے ساتھ ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کے بعد میں خود جل رات کو جب انہوں نے دھرنا دیا مال روڈ بلوک کر دیا حملہ کرنے کے بعد تو میں وہاں پہ کیا ویڈیوز بنانے کے لیے تو وکیل آئے اور مجھے آگے گردن سے بگڑ لیا موبائل چھینن جائے مجھے ڈیلیٹ کرو اس کو فولی ڈیلیٹ کرو اور ہو سکتا ہے مجھے وہاں پہ مار پڑ جاتی اگر میرے چند دوست لوکالہ وہاں پہ موجود نہ ہوتا ہے کہ میں انہوں کو بلائیا وہ آئے اور اس کے بعد انہوں نے موبائل لے کے دیا تو یہ صورتحال ہے اس ملک کے اندر یہ سارا کچھ چل رہا ہے آج دوسرا روز ہے عدالتے بند ہیں اور اسلامباد ہائی کورٹ نے بقاعدہ مراسلہ جاری کیا اور اس میں انہوں نے کاز رس منصوب کر دی تاکہ سائلین کو مسئلہ نہ ہو لیکن ججز اپنے چیمبر میں موجود ہیں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے وہاں پہ رینجرز موجود ہے پولیس موجود ہے پھر اس کے پاس سپریم کورٹ کی بھی سیکیورٹی بڑھا دی گئی آپ اندازہ کریں کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ یہ سپریم کورٹ پر بھی حملہ کر سکتے ہیں یہ صورتحالی ہے یہ نیجر ٹی بیسٹر کی بات سننے سے انکار کر دیا انہوں نے بلایا ان کو لیکن آپ اندازہ کریں کہ سپریم کورٹ نے اس پر نوٹس نہیں لیا اس پر کوئی بینچ نہیں بنا البتہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو نوٹس لیا تھا طریقہ انصاف حکومت پہ یا عمران خان پہ کہ انہوں نے اپنے جو ایم پی ایز ہیں ان کو فنڈز دینے کا اعلان کیوں کیا ہے اس کے اوپر پانچ رکنی بینچ بن چکا ہے اور اس کی کل آنے والے دن جو جو میرات ہے بدھ ہے تب اس کی سماعت ہوگی تو پھر ایک بزے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کی جزوں پر نوٹس لیا جا سکتا ہے اور یہ ایک نوٹس اخبار کی خبر پہ لیا گیا تھا اسلامباز ہائی کورٹ میں جو کچھ ہوا ٹی ویز نے چلایا اخباروں میں آیا ہر کسی کو پتا ہے ججز کو پتا ہے ڈر گئے سارے ججز لیکن اس پہ فیلان کوئی نوٹس نہیں لیا گیا کچھ نہیں کہا گیا تو آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وکیل کتنے طاقتور ہیں کتنے وکیلوں کو سزا ہوئی جنہوں نے ججز کو کٹسیاں ماری ماں بہن کی گالیاں دی مارا پیٹا عوام کو مارا پیٹا تو خیر عوام کا تو وہ پرسانے حال ہی نہیں پولیس والے بچارہ ان سے ڈرتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم عدالت میں پیش ہوں گے تو ہمیں ماریں گے بہت ماریں گے یہ لوگ اور یہ ہوتا ہے پریکٹیکلی ویڈیوز موجود ہیں اس چیز کی وکیل حضرات مو سے کہتے ہیں کہ جناب آنا تے عدالت چیئے نا بے اخلام اور پھر بچارہ وہ پولیس والا کیسے جائے وہاں پہ اور یہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں تو اب اندازہ کریں جب پولیس والے کہ ان کے سامنے نہیں چلتی ان کو اتنا طاقتور اور موز اور گھوڑا بنا دیا گیا ہے اور جب سے وہ تحریک چلی تھی وکالا کی اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ساری بار کونسل دن کے ساتھ ہوتی ہیں مضمت تک نہیں کر دی لیکن اس دفعہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جسٹ اتر من اللہ ان کے خلاف ڈڑ گئے ہیں تیس کا قریب وکالا جو ہیں نامزد ان کے خلاف جو سیمن ایٹی اے کے مقدمات درج ہوئے ہیں تین سو جو ہے اس میں وہ نامعلوم ہیں اور ان کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے پولیس جو ہے وہ چھاپے مار رہی ہیں اب دیکھتے ہیں کب تک گرداری ہوتی ہے کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد صلاح ہوتی ہے دوبارہ سے جیسے پی آئی سی میں ہوا پیسے باقی واقعات میں ہوا یا ان کو سزا ملتی ہے تو پھر پتہ لگ زائے گا کہ کون اس ملک میں طاقتور ہے بار اور بینچ آمنے سامنے ہیں اب بینچ جو جھکتا ہے یا بار جھکتی ہے تو یہ تو وقت بتائے کر لیکن فیلحال مجھے ایسا نہیں لگتا کہ جو بار ہے وہ ان کے سامنے جھکے کیونکہ بار نے فیلحال ان کی کوئی مضمت نہیں کی اس کو شاصل سے فرصت نہیں ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ کری ہے وہ صدارتی آرڈیننس جو آیا ہے اوپن بیلٹ جو سینٹ کے حوالے سے اس کی مضمتیں کر رہی ہے اور اس کے علاوہ پی ڈی ایم کے حق میں کمپین کر رہی ہے تو ان کا یہی کام ہے ان کو پیسے لگے ہوئے ہیں ان لوگوں سے فنڈز ملے ہوئے ہیں پی ڈی ایم جتنی بھی ہے تو وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے اور اس کا یہی کام ہے ان اخلاقیات اور ان لاکانونیت والی چیزوں سن کا کچھ نہیں البتہ کوئی ایک فوجی کہیں کہ کسی کوئی چپیڑ مار دے گا خب وقیل کو تو آپ دیکھے گا کہ بار کونسلت پورے پورے مضمتی لیٹرز تازی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ کنڈکٹ کرے گی لیکن یہ جو حرکت ہے نا یہ ان کے لئے بالکل این کہہ لیں کہ آئین کے مطابق ہے کہ یہاں ان کو کوئی لاکانونیت آئین شکنی ہے کچھ بھی نظر نہیں آتا لیکن خیر چلتا رہے گا اس ملک میں ہم بھی دیکھتے ہیں آپ بھی دیکھتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے اور کون جیتا ہے کون آرتا ہے عوام تو بچاری وہی ہے جو پستی رہے گا ناظرین اب تک کے لئے اپنے بہت سارے خیال لگے گا اللہ علیہ وسلم